اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں محمد نمان صادق آج کی اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ جیس بینک کے سارفین کس طرح سے جیس بینک کے ایٹی ایم کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے بینک اکانڈ میں فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اس کے لئے اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کس طرح سے آپ جیس بینک کے ایٹی ایم کو استعمال کرتے ہوئے کیش وڈرال کر سکتے ہیں یا آپ نے ایٹی ایم کارڈ کے پن کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا آپ کس طرح سے بلز کی ادائیگی کر سکتے ہیں یا آپ نے نمبر بیزی لوڈ کر سکتے ہیں تو دسکرپشن میں ویڈیو کا لنک دیکھ ہے جس کو دیکھ کے آپ یہ معلوم کر سکتے ہیں اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ جیس بینک کے ایٹی ایم کے ذریعے کس طرح سے ہم فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ یہ جان لیں کہ جیس بینک کے ایٹی ایم کو استعمال کرتے ہوئے اگر آپ کسی جیس بینک کے ہی اکاؤنڈ میں فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں یا کسی بھی دوسرے بینک کے اکاؤنڈ میں فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں جو اس کا طریقہ کار ایک جیسا ہی ہوگا اور یہاں پہ جو فنڈ ٹرانسفر کرنے کی لیمٹ ہوتی ہے وہ ڈیلی کی پانچ لاکھ ہوتی ہے اور ایک ٹرانسیکشن میں آپ ڈائی لاکھ روپے تک فنڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں اگر آپ جیس بینک کے اکاؤنڈ میں کر رہے ہیں یا انٹر بینک کا فنڈ ٹرانسفر کر رہے ہیں تو دونوں صورتوں میں آپ کو جو ڈیلی کی لیمٹ ہوتی ہے وہ پانچ لاکھ روپے ہوتی ہے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کس طرح سے جیس بینک ایڈیوں کو استعمال کرتے ہوئے فنڈ ٹرانسفر کرتے ہیں سمپل آپ نے یہاں پہ کارڈ انٹر کرنا ہے کارڈ انٹر کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ فور ڈیجر جو پین ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کر لینا ہے اس کے علاوہ اگر آپ یہ بائیو میٹر کی جوز کرنا چاہتے ہیں تو تب بھی ایسا ہی طریقہ کار ہوگا تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں جو ہی آپ پین انٹر کرتے ہیں یا بائیو میٹر کرتے ہیں یا بائیو میٹر کرتے ہیں اپنی کر لیتے ہیں تو اس طرح کا انٹرفیس آپ کے سامنے یہاں پہ اوپن ہو جاتا ہے یہاں پہ فنڈ ٹرانسفر کرنے کے لیے آپ نے سمپل فنڈ ٹرانسفر والی جو ٹیپ ہونی ہے اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہوتا ہے تو یہاں پہ فرسٹ کے اوپر ٹیپ ہے انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر means کہ جیس بینک کے علاوہ کسی دوسرے بینک کے اکانڈ میں آپ فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے اگر جیس کا کوئی اکانڈ ہے تو اس نے آپ نے انٹرنل فنڈ ٹرانسفر کی آپشن کے اوپر کلک کرنا ہے تو یہاں پہ ہم کسی دوسرے بینک اکانڈ میں دیکھیں گے تو اس کے لئے ہم انٹر بینک فنڈ ٹرانسفر کے اپشن کے اوپر کلک کریں گے جو یہ آپ اس اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو آپ دیکھ لیں کہ آپ کے سامنے پاکستان کے اندر جتے میں ریجسٹر بینک ہے ان سب کے نام آپ کے سامنے یہاں پر شو ہو جائیں گے اگر یہاں پر آپ جس بینک میں فنڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ شو نہیں ہو رہا ہے تو آپ نے سیمپل کیا کرنا ہے نیکسٹ والی ٹیب کے اوپر کلک کر دینا ہے جو یہاں نیکسٹ کی ٹیب کے اوپر کلک کریں گے پھر اور بینکوں کے نام آ جائیں گے اگر اس میں بھی نہیں ہے تو آپ مزید نیکسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ واپس پریویس آنا چاہتے ہیں تو آپ پریویس بھی یہاں پہ آ سکتے ہیں تو پریویس کی بھی یہاں پہ ٹیب بنی ہے اس کے اوپر بھی آپ کلک کر سکتے ہیں اب جو یہاں پریویس کی اپشن کے اوپر کلک کرتے ہیں تو پھر سے وہ بینکوں کے نام آ جاتے ہیں نیکس کرنا چاہتے ہیں تو پھر سے آپ نیکس کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم اگزمپل کے طور پہ بنکل حبیب میں فنڈ ٹروسور کر کے دیکھتے ہیں ہم نے سمپل بنکل حبیب کو سلٹ کیا اس کے بعد آپ نے سمپل کیا کرنا ہے یہاں پہ نن آئی بین یہاں پہ سلٹ کرنا ہے اب نن آئی بین جب سلٹ کریں گے تو آپ سمپل کہا جائے گا کہ آپ یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر انٹر کریں تو یہاں پہ جو برانچ کورڈ کے ساتھ آپ کا جو اکاؤنٹ نمبر ہوگا وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے تو کمپلیٹ جو اکاؤنٹ نمبر ہوتا ہے وہ آپ نے یہاں پہ انٹر کرنا ہوتا ہے ہر بنک کے حساب سے آپ کو یہاں پہ بتا بھی دیا جائے گا کہ کتنا ڈیجٹ اکاؤنٹ نمبر آپ یہاں پہ انٹر کریں تو یہاں پہ جو بنکل حبیب کا سیونٹرین ڈیجٹ بنک اکاؤنٹ ہوتا ہے وہ ہم نے یہاں پہ انٹر کیا اور اکی کی آپشن کی اپو کلک کیا جو ہی وہ ہم نے کلک کیا تو یہاں پہ ہمیں فردر امونٹ پکا جائے گا اب آپ نے یہاں پہ امونٹ لکھ لینی ہے اب جو بھی امونٹ آپ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں وہ آپ نے لکھ لینی ہے میں جس فار اگزمپول فائیف روپیز یہاں پہ لکھتا ہوں اس کے بعد آپ نے اوکے کی آپشن کے اوپر کلک کر دینا ہے جو ہم اوکے کی آپشن کے اوپر کلک کریں گے تو آپ دیکھیں یہاں پہ اکاؤنٹ شو گیا تو بنکل حبیف کا میرا اپنا اکاؤنٹ ہے میرے نام سے ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ اکاؤنٹ مجھے یہاں پہ شو ہو گیا میں نے اب اس کو اوکے کرنا ہے اوکے کرنے کے بعد اگر میں رسید لینا چاہتا ہوں تو جس کی آپشن کے اوپر ادھروائیل نو کی آپشن کے اوپر کلک کروں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس طرح سے ہمارا جو فانڈ ہیں وہ سکسسفولی ٹرانسفر ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں یہاں پہ ٹرانیکشن کے بارے میں بتایا گیا کہ سکسسفولی ٹرانسفر ہو گئی ہے اگر آپ مزید کو ٹرانیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ کانٹینیو کے آپشن کے پر کلک کریں گے ادھروائل آپ نے یہاں پہ کینسل کر دینا ہے تو اس طرح سے آپ جیس بینک کے اوٹیم کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی دوسرے بینک اکاؤنٹ میں فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں تو اسی طرح اگر آپ کسی اور بینک میں فانڈ ٹرانسفر کرنا چاہتے ہیں تو سمپل آپ نے کیا کرنا ہے لسٹ میں سے بینک کا نام سٹرک کرنا ہے جب ایک بار آپ لسٹ میں سے نام سٹرک کر لیں گے پھر آپ نے یہاں پہ اکاؤنٹ نمبر لکھنا ہے اس کے بعد آپ نے امول لکھ کے پھر سے ٹرانسفر کرنا ہے تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو کے جیس کے سارفین کس طرح سے ایٹیم کے ذریف فانڈ ٹرانسفر کر سکتے ہیں